جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح کہ یورالوجی کے اوپی ڈی کے اندر ایسے مریض جو کہ گردے کے درد کے ساتھ آتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے آج میں نے اسی جیسے سوچا ہے کہ پیشنٹس کے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے اوپر میں ویڈیو بنا کر جواب دے دوں ان میں سے موسٹ کومن جو پیشنٹس کا کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری پتھری میڈیسنز کے ذریعے نکل جائے گی آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ گردے یا گردے کی نالی کی پتھری دوائیوں کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے یا نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم ٹو یورو ٹاکس بیڈ ڈاکٹر حارس مرنہ نام ڈاکٹر محمد صدیق حارس ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورالوجیسٹ ہوں ٹائٹل سے آپ لوگ جان گئے ہوں گی جس سے میں نے پہلے بتایا ہے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا ایسا پوسیبل ہے کہ گردے کی پتھری یا گردے کی نالی میں موجود پتھری کو ہم دوائیوں سے جسم سے باہر نکال سکتے ہیں یا گردے میں موجود پتھری کو ہم ڈیزول کر سکتے ہیں چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ اکثر آتے ہیں وہ کیڈنی پین کے ساتھ آتے ہیں اور کیڈنی پین کی وجہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی جب بھی گردے کے اندر پتھری ہوتی ہے جب وہ رکاوٹ کرتی ہے گردے کے اندر موجود پتھری یا گردے کی نالی میں پتھری جب بھی وہ رکاوٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے پیچھے پیشاہ بھی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب پیشاہ بھی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو گردے کی جلی ہے گردے کا کیپسول ہے تو اس کے اوپر سٹریچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سٹریچنگ کی وجہ سے ایک بہت شدید درد پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے اگر گردے کا درد ہو تو وہ ایک ہی جگہ پر موجود عمومی طور پر رہتا ہے تو اگر گردے کی نالی کا درد ہو تو وہ مریض کو کمر کے ساتھ ساتھ گردے کی نالی کے ساتھ مطلب پیٹ کے اگلے حصے میں نلوں کی طرف جاتے ہوئے بھی محسوس ہو سکتا ہے پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایگنی میں ہوتا ہے اسے کسی بھی پوزیشن کے اندر آرام نہیں آتا وہ اپنی پوزیشن ہر وقت چینج کر رہا ہوتا ہے جب تک اس درد سے نجات حاصل نہ کر لے اس کے علاوہ یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پیشنٹ کو خدانہ خاصتہ الٹی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ مطلی بھی پیشنٹ کو ہو سکتی ہے کچھ پیشنٹ ہمارے پاس خاص طور پر آتے ہیں ان کو بار بار وامٹنگ کے ویسے ڈی ہائیٹیشن بھی ہو چکی ہوتی ہے کچھ پیشنٹ جو ہیں وہ درد کے ساتھ ساتھ لٹس کی کمپلینٹ کرتے ہیں مطلب لور یونینری ٹیک سیمٹمز کی ان کو ہم اگر اردو میں بتائیں تو یہ کہ پیشاپ کی مختلف مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں پیشاپ کا بار بار آنا رک رک کر آنا زور لگانے کے ساتھ آنا رات کو بار بار پیشاپ کی حاجت محسوس ہونا اور بہت شدید پیشاپ کی حاجت محسوس ہونا پیشاپ کا مسانے سے اچھی طرح خالی نہ ہونا مطلب اخراج نہ ہونا اور پیشاپ کا مسانے میں رہ جانا یہ کچھ ایسی کمپلینٹس ہیں جو پیشاپ کی جو پیشنٹ جو ہے وہ گردے کی نالی کی پتری کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں عمومی طور پر جب پیشنٹ آتا ہے اس کو ہم پین کیلر لگواتے ہیں اکثر اوقات ہمیں انجیکٹیبل پین کیلر کی ضرورت پڑتی ہے جب انجیکشن لگا کر پیشنٹ کا پین سیٹل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم پیشنٹ کی ڈائیگنوسس کرتے ہیں ڈائیگنوسس کے لیے سب سے اچھا ٹول جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے الٹرساؤن الٹرساؤن پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گردے کے اندر گردے کے نالی کے اندر یا مسانے کے اندر کہیں بھی پتری تو موجود نہیں ہے اگر آیا پتری موجود ہے تو ان کا سائز کیا ہے ان کی تعداد کتنی ہیں ایک ہیں دو ہیں اور اس کی وجہ سے جو بھی رکاوٹ ہے وہ کتنی شدید ہے اگر گردے کے اندر گردے کی نالی کے اندر رکاوٹ ہے تو پشاب جیسے میں نے بتایا کہ پشاب ہی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت کے اندر گردے الٹرساؤن میں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا چل جاتا ہے کہ گردے کی نالی کے اندر رکاوٹ ہے گردے کے اندر رکاوٹ ہے اور جو پشاب ہی کٹھا ہو جاتا ہے وہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے الٹرساؤن پر نظر آ جاتا ہے جسے ہم ہائیڈرو نفروسس یا ہائیڈرو یوریٹر کہتے ہیں اس کے علاوہ الٹر ساؤنڈ ہمیں بڑی اچھی معلومات دیتا ہے کہ آیا اگر پیشنٹ ہمارے پاس کافی عرصے کے بعد آتا ہے گردے کی نالی کی پتھری کے ساتھ مطلب اس کی جو گردے کے اندر رکاوٹ ہے وہ کافی لمبی ہے اس صورت کے اندر کیڈنی جیمیج ہو چکا ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے دیکھ کر الٹر ساؤنڈ پہ کہ آیا مریض کا گردہ صحیح کام کر رہا ہے مریض کا گردہ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے اگر ہم اس پتھری کا علاج بھی کریں اگر پیشنٹ کو خدانہ خاصتہ گردے کے اندر پس پڑی ہوئی ہے پانی کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں یا خدانہ خاصتہ کوئی رسولی ہے اس طرح کی سب چیزیں ہم اچھے طریقے سے الٹر ساؤنڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کے علاوہ اگر پیشنٹ گردے کی نالی کی پتھری کے ساتھ پشاپ میں خون کی بھی کمپلینٹ کرے تو ہم پشاپ کا ٹیسٹ بھی کرا کے دیکھ سکتے ہیں عمومی طور پر ہمیں اس کے اندر پشاپ کے ٹیسٹ کے اندر خون کے سیلز نظر آ سکتے ہیں اور پس سیلز نظر آ سکتے ہیں مطلب انفیکشن ہو سکتا ہے اسوسییٹیڈ یا پھر سٹون کی وجہ سے ٹراما تھوڑا بہت ہونے کی وجہ سے چوریا یا بلڈ آ سکتا ہے یورین کے اندر چیسز کے اندر ہمیں ایکس رے کرانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے ایکس رے اہم طور پر ایک ایکس رے فلم بھی کرائی جا سکتی ہے اگر اس پر ہمیں سٹون نظر آ رہا ہوتا ہے تو کچھ کیسز کے اندر ہمیں ایسے ایکس رے بھی کرانے پڑ سکتے ہیں ہم مریض کو انجیکشن لگاتے ہیں کنٹرارس کا اور اس کے بعد فلم اس کی ایکس رے اس کی فلمز لیتے ہیں وقتن فوقتن اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایکسیکٹ سٹون کا سائز کیا ہے پوزیشن کیا ہے اور اس کی وجہ سے رکاوٹ کیسی ہے کیڈنی کیسے کام کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس اس کی سہولت موجود نہ ہو تو ہم پھر سیٹی سکین پیشنٹ کا کراتے ہیں اس پہ ہمیں جو ہے وہ ایکسیکٹ سائز پتا چل جاتا ہے اور ساتھ میں دوسرے کیڈنی کا اور آس پاس کے آرگنز کا بھی سٹیٹس اچھے طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے اب بات آ جاتی ہے ہمارے ٹاپک کے اوپر کہ کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جن کا ہم میڈیسن دے کر علاج کر سکتے ہیں پہلے میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کا جواب دے دوں کہ یہ پاسیبل ہے کہ ہم گردے کی نالی کی پتری کو دوائیوں سے جسم سے باہر نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کیسز کے اندر کیڈنی کے اندر جو سٹونز ہیں ان کو بھی ہم کچھ حد تک ڈیزولوشن تھیرپی دے سکتے ہیں ان کا جو سٹون ہے اس کو ڈیلیوٹ کر کے ڈیزولو کر سکتے ہیں اب وہ کون سے سٹون ہیں جو کڈنی سے ہم ایزیلی جو ہے خارج کر آ سکتے ہیں جسم سے باہر اور اس کے لیے ہمیں کیا دوائیاں دینی پڑتی ہیں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے گردے کی نالی کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں گردے کی نالی کو اپر میڈل اور لوہر حصے میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے لوہر حصہ جو ہے اس کا وہ عمومی طور پر مسانے کے آس پاس پایا جاتا ہے ایسی ایسے پیشنٹ جن کے اندر گردے کی نالی کی پتری بلکل لوہر یوریٹر میں موجود ہوتی ہے اور اس کا سائز لیس دن ٹین میلی میٹر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہم پیشنٹ کو ایسی دوائی دیتے ہیں جو اس کے گردے کی نالی کی پتری کے نکلنے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے عمومی طور پر اس طرح کی ٹریٹمنٹ کو ہم میڈیکل ایکسپلسیف تھرپیک بولتے ہیں اس کے اندر ہم انٹی انفرمیٹری دوائی دیتے ہیں اس کے علاوہ الفا بلوکرز دے سکتے ہیں مطلب سائلوڈوسن دیتے ہیں سائلو ریپ دے سکتے ہیں یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو گردے کی نالی کے اور جو پتھے ہوتے ہیں مسانے کے اندر ان کا جو جوڑ پہ جو پتھے موجود ہوتے ہیں ان کو ریلیکس کرتے ہیں اگر وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو پتھری کا وہاں سے پیسج ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو پینکلر دیے جاتے ہیں انسیڈ کی صورت میں ہم پینکلر دے سکتے ہیں تاکہ ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ انٹی انفرمیٹری بھی ہو دور پر یہی دوائیں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کو افاقہ ہوتا ہے اور اکثر پیشنٹ ہمارے جو ہیں وہ اپنی پتھری جو ہے وہ پشاہب کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں اب یہاں پر ایک بہت انٹریسٹنگ فیکٹ آتا ہے وہ یہ کہ کچھ پیشنٹ جن کی پتھری ٹین میلی میٹر جیسے میں نے بتایا ہے ٹین میلی میٹر یہ ون سینٹی میٹر ایک ہمارا کٹ آف پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر اس سے بڑی پتھری ہو تو ہم میلیکل ایکسپلسیف تیرپی دینا مناسب نہیں سمجھتے اور اس پیشنٹ کو پھر ہم یوریٹروسکوپی ہی کرتے ہیں مطلب اس کا کیمرے والا اپریشن کر کے پتھری کو توڑ دی جاتا ہے لیکن یہاں پر انٹریسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ کچھ ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو کافی بڑی پتھری کو بھی پشاہب کے راستے سے باہر نکال دیتے ہیں وہ قدرتی طور پر اور کچھ پیشنٹس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی پتھری even 5 to 4 میلی میٹر کی پتھری بھی رکاوٹ کی وجہ سے سوزش کی وجہ سے نکلنا اس کا پاسیبل نہیں ہوتا اور ہمیں کیمرے سے آپریشن کر کے اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے جسم سے باہر نکالنا پڑتا ہے ایک اور میتھ ہے وہ میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی گردے کی نالی کی پتھری کے پیشنٹ آتے ہیں عمومی طور پر ہمارے گھر والے جو ہیں اور دوستے باب ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی پی even کچھ جو فیزیشنز ہیں وہ بھی ان کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے پیشنٹ کو واتر سٹک کرنا چاہیے اگر پیشنٹ کو ہم پانی زیادہ پینے کے لیے دیں گے تو ڈائیرویسز زیادہ ہوگی پشاپ زیادہ بنے گا پیشنٹ کو پین زیادہ ہوگا اور اس کی وجہ سے گردے کی جنالی کی جو قدرتی حرکت ہے جسے پیریسٹالسز بولتے ہیں وہ رکاوٹ کیا شکار ہو جائیں گی اور پتھری جو ہے اس کے چانسز وہیں پہ فسے رہنے کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ پانی آپ نے اپنے ضرورت کی حساب سے پینا ہے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی جس سے پشاپ جو ہے وہ بہت زیادہ بنے مطلب اکثر لوگ کچی لسی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈریپس وغیرہ لگوا لیتے ہیں تاکہ پریشر بنے لیکن اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا ہے اکثر لوگ میرے جو ہیں پیشنٹ جو وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور دو سے تین دفعہ ان کو تسلی دے کے ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ پانی آپ نے کم ہی پینا ہے کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو شروع سے ہی یہی سنا ہوتا ہے انہوں نے کہ پانی زیادہ پینے سے ہی پتری نکلے گی تو اس بات کا ایسا کوئی رول نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں ایسے سٹون کی جو کڈنی میں وجود ہے کیا ہم اس کو ڈیزول کر سکتے ہیں کچھ ایسے سٹون ہے جیسے یوریک ایسیڈ سٹون اس کو ہم میڈیسن دے کے جو ہے کچھ حد تک ڈیزول کر سکتے ہیں بلکل فیکٹ بات ہے ادروائز جو بڑے سٹون ہیں یا دوسری کیلچم آگزیلیڈ سٹون ہے کسی اور ٹائپ کی سٹون ہے ایسی صورت میں ڈیزولیشن تھرپی جو ہے وہ اتنی زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی عام طور پر جو ڈیزولیشن تھرپی ہے وہ صرف یوریک ایسیڈ سٹون میں زیادہ کاربن ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی کافی زیادہ سلو پروسس ہوتا ہے اور کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے اور اس میں پھر پیشنٹ جو ہے اکثر اوقات میڈیسن جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ بھی اتنا کوئی اچھا ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا تو عام طور پر اگر کڈنی کے سٹون بہت بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو سرجری ہی ایڈوائز کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس سٹون کا انیلسز پہلے سے موجود ہے تو اس صورت میں اگر یوریک ایسیڈ سٹون ہے اور زیادہ سائز بھی بڑا نہیں ہے تو اس صورت میں ہم ڈیزولیشن تھرپی پیشنٹ کو دے سکتے ہیں اور پر ایم ایٹی کے ساتھ یا ایکسپلسیف تھرپی کے ساتھ پیشنٹ جو ہیں دو سبتے کے اندر سٹون جو ہے وہ ایکسپلس کر دیتے ہیں اگر ان کیس پیشنٹ کو بار بار درد ہو رہا ہوتا ہے یا اس کا پین سویر ہوتا ہے اس کی اپیسوڈز بھی بار بار ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں پھر انٹروین کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو ایڈمیٹ کر کے اس کی یوریٹروسکو بھی کر کے اس کو سٹون کو بریک کرنا پڑتا ہے یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ڈیٹیل سے جانا کہ میڈیکل ایکسپلسف تیرپی کا رول کیا ہوتا ہے اور کن پیشنٹ پر ہم دیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ میٹس جو ہیں وہ پیشنٹ کی وہ بھی کلیریفائی ہو گئی ہوں گی خاص طور پر زیادہ پانی پینے والی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح ہیلسی ریلیٹیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ